عمران خان نے تبلے جنگ بجا دیا ہے اور ایک نئی کال کا فیصلہ کیا ہے اور وہ نئی کال ایک کے بعد بھی جائے گی اور بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں زبردست تیاریاں کی جا رہی ہیں بظاہر نظر نہیں جا رہی ہیں لیکن کیونکہ ویسے بھی سنسرشپ آئیت ہے میڈیا کو سخت تنین ہدایات ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیوٹی پاکستان تحریک انصاف کی موبیلائزیشن کے بارے میں کوئی بات آپ نے ریپورٹ نہیں کرنی اگر ریپورٹ کریں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے لہٰذا ان کی بہت ساری خبریں آپ کو مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کی ایکٹیوٹیز ہیں سرگرمیاں ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں اور بعد لینا خاصتہ صرف وہ چند خبریں جو کہ کیپٹل کے اردگرد ہوتی ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں بہرحال عمران خان صاحب ایک بھرپور قسم کی کال دے چکے ہیں اور اس کا اعلان نہیں کیایا لیکن اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور عید کے بعد دمہ دم مست کلندر ہوگا اور پیچھے ہٹنے کے لیے عمران خان صاحب بلکل تیار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست کا محبو مرکز صرف اور صرف عمران خان ہے اور باوجود کوشش کے ابھی تک خوجی قیادت اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور پی ڈی ایم ون بھی آگئی پی ڈی ایم ٹو بھی آگئی دمیان میں کاکر فارمولا بھی آ گیا لیکن کوئی بھی باراور ثابت نہیں ہو رہا اور اس سلسلے میں ایک پورا کا پورا ایک شریف خاندان فارم سینٹالیس کی حکومت سعودی عرب پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ انہیں کیا ملتا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا کشکول میں کیا ڈالا جاتا ہے کیونکہ تو بہت بڑی خبریں موجود نہیں ہیں ایک اطلاع موجود ہے کہ اب پچیس عرب ڈالرز ریکوڈک میں پچیس عرب ڈالرز کا معاملہ چلا تھا کہ پاکستان کے جو پچیس عرب ڈالر کے شیئرز ہیں وہ سعودی عرب وصول کرے گا اور سعودی عرب انویسمنٹ کرے گا لیکن وہ سرمایہ کاری سے بھی اب سعودی عرب سعودی حکومت جا فیل وقت رک گئی ہے اور صرف ایک عرب ڈالر کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ پتہ نہیں ہے ایک انپورٹنڈ ڈیویلیمنٹ جو کہ ہوئی ہے لاہور آئی کورٹ میں ایک ریپورٹ سمیٹ کروائی گئی عمران خان صاحب کے بارے میں پہلے وزراء سن لیں اور اس کی حقیقت بھی دیکھ لیں گے کہ یہ سارے کا سارا ریپورٹ سمیٹ کروا کے پبلک کی گئی ہے تمام سٹیشنز پر پبلک کر دی گئی ہے اور میڈیا کو دی گئی ہے تاکہ وہ بتائے رہا سکے کہ عمران خان صاحب پر خرچہ کتنا آ رہا ہے حالانکہ یہ سارے کے سارے معاملات ان کے اپنے ہیں صورتحالی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا سات سیلز پر مجتمع سیکورٹی وارڈ میں رکھا گیا ہے اب اچھا اس میں یہ بتا دوں کہ ان کو صرف ایک سیل میں رکھا گیا ہے اور جو ان تک محضود ہے باقی سارے سیل سات میں سے دو سیل عمران خان کے زیر استعمال ہیں اور دوسرے باقی سارے بند ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سات سیل نہیں ہے بلکہ ایک ہی سیل میں ان کو رکھا ہوا ہے اور ایک سیل جو کہ ان کو کہا گیا ہے اس میں ان کی سائیکل ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اور پانچ سیل سیکورٹی کی وجوہات بنا پر بند رکھے گئے ہیں عام طور پر سات سیلز میں پینتیس قیدی رکھے جاتے ہیں یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پانچ قیدی ایک سیل میں ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کو ایک سیل میں اکیلے کو رکھا گیا ہے ان سیلز کے سہن کو بھی بانی عمران خان کے لیے چلک ایدمی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ سہورت جو ہے وہ جج ابو الحسنہ ذلکر نین نے دلوائی تھی اور چونکہ انہوں نے بالکل بند کر دیا تھا تو وہ گئے تھے انہوں نے دیواریں توڑوائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ کام کروایا تھا عدالتی حکم پہ یہ ہوا تھا ونہ عمران خان صاحب کے لیے چہلک ادمی کی بھی اجازت نہیں تھی اور چہلک ادمی کا معاملہ نوہتازوں کے ہر قیدی کو یہ سہولت حاصل ہے جیل مینول کے مطابق جیل قانون کے مطابق اور جو اقوائن اتھردہ کا کنونشن ہے قیدیوں کے حقوق کے بارے میں اس میں یہ پروائیڈ کیا گیا ہے عمران خان کے سہل تک رسائی بہت محدود ہے اور کوئی بھی شخص بغیر اجازت وہان نہیں جا سکتا وہ اس لیے نہیں جا سکتا کہ کوئی پیغام رسان ہی نہ ہو جائے اور اس لیے ان کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور ہر طرح کی وہاں پہ بہت زیادہ سیکورٹی ہے آگے جا کے جو اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں کہ پیشاور تربیت یافتہ افراد جو ہیں وہ وارڈ کی حفاظت کے لیے معامور ہیں اڑیالا جیل میں دس قیدیوں پر ایک اہلکار تائینات کیا گیا ہے جیل کہ عمران خان کے لیے پندرہ اہلکار تائینات ہیں جن میں سے دو سیکورٹی افسران ہیں اور تین اہلکار عمران خان کی سیکورٹی کے لیے لگائے گیا سی سی ٹی وی کیمروں کی کیمروں پر معامور ہیں اور جیل میں سات ہزار قیدیوں کے لیے الگ اور عمران خان کے لیے الگ سی سی ٹی وی کیمرہ سسٹم نصب کیا گیا ہے اور عمران خان کے لیے نصب سی سی ٹی وی کیمرہ سسٹم پر پانچ لاکھ روپے خرچ آیا ہے اب وہ بھی عمران خان صاحب کی خاتے میں ڈال دیا گیا ہے یہ بتایا گیا کہ یہ سیکورٹی پروائیڈ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ اگر سیکورٹی پروائیڈ نہیں کرے گی تو ظاہر آہ بلیم ان پہ آئے گا اور آنا بھی چاہیے عمران خان کی سیکورٹی پر مہانہ بہارہ 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 لاکھ روپے خرچ آتا ہے اب یہ بتایا جائے گا جی کروڑوں روپے کروڑوں روپے عمران خان کی سیکورٹی پر خرچ ہو رہا ہے تو آگے جا کے انہوں نے کہا جی عمران خان کا کھانا جو ہے الگ کچن میں خاص ذاتوں کے تحت پکایا جاتا ہے اور عمران خان کی صحت کو صحت افضہ کھانا مہیا کیا جاتا ہے جبکہ جو آہ مینیو دیا گیا تھا اس مینیو میں تو دال روٹی چل رہی تھی اور وہ پتہ نہیں اب کونسا خاص کھانا ہے عمران خان کا کھانا اسسسٹنٹ سوپرنٹ جیل کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے اور عمران خان کو کھانا فرام کرنے سے پہلے ایک میڈیکل افسر یا ڈیپٹی سوپرنٹ جیل اس کا معینہ کرتا ہے جیل کے میڈیکل افسر کے علاوہ راول پنڈی ہولی فیملی ہسپتال کے چھے میڈیکل افسران عمران خان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے تائینات ہیں جبکہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ آہ عدالت میں درخواست دے کر اپنے چیک اپ کے لیے عدالتی حکم پر اپنا عدالتی میڈیکل چیک اپ کروایا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے میڈیکل افسر عمران خان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے تائینات ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ آہ درخواست دی درخواست دے کے ان کا چیک اپ ہوا وہ ان کا ہوا یا بشرا بی بی کا عدالتی حکم پر ہوا ہے ہمیشہ سے تو راول پنڈی کے ایک دوسرے ہسپتال کے سپیشلسٹ کی ٹیم جیل کا ہفتہ وار دورہ کرتی ہے اب یہ دوسرا ہسپتال کون ہے اس کے بارے میں انہوں نے منشن نہیں کیا اور ہو سکتا ہے وہ آہ میڈیکل آہ وہ جو ہسپتال ہے وہ ملٹری ہسپتال ہو سی ایم ایچ ہو کمائنڈ ملٹری ہسپیٹل کے ڈاکٹر ہوں یہ ابھی نہیں بتایا جائے انہوں نے راول پنڈی کے ایک دوسری ہسپتال کی سپیشلسٹ ٹیم کیونکہ نام نہیں بتایا سپیشلسٹ کی ٹیم ضرورت پڑھنے پر عمران خان کا چیک اپ کرتی ہے اگلی خبر ہے جی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے معاملات میں ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک پولٹیکل کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور پولٹیکل کمیٹی کے چیئرمین ہیں عمر عیوب خان صاحب ہوں گے جی اور بریسٹر گوھر علی خان اس کے ممبر ہیں سینیٹر شبلی فراز ہیں علی امین خان گنڈا پور اس کے ممبر ہیں حسد کیسر صاحب ہیں شاہ فرمان ہیں اور خالد خرشید سی ایم گلکت بلتستان سابق وہ موجود ہیں جی اسی طریقے سے سینیٹر آن عباس بپی ہیں روف حسن ہیں حماد اظہر میاں اسلام اقبال عاطف خان اور حافظ فرحت اور شیر افضل مروت یہ چودہ رکنی کمیٹی پہلے اناؤنس کی گئی تھی اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ خیبر پختونخواہ کی نمائندگی بھی ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخواہ کی ہے پنجاب کی نمائندگی ہے بلتستان کی گلکت بلتستان کی نمائندگی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں اضافہ کیا گیا اور اضافہ اضافے کے بعد اس میں مزید نام ایڈ کیے گئے اور وہ بلتستان سے کیے گئے پردوس شمیم نقوی سندھ سے ان کو شامل کیا گیا ہے حلیم عادل شیخ کو شامل کیا گیا ہے آزم خان سواتی صاحب اور سالار خان کاکڑ اور قاسم خان سوری لہٰذا یہ بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں تو یہ پلٹیکل کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کے اس کے ذمہ اب یہ لگایا ہے کہ یہ ساری یہ پلٹیکل کمیٹی جو ہے اب یہ معاملات دیکھے گی اور اس چلسلے میں بریسٹر گوھر بریسٹر گوھر نے عمران خان صاحب کی ہدایت پر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے علی زفر صاحب کو اور پارلیمانی لیڈر کے لیے سینٹر آن عباس بپی ان کو نومینٹ کر دیا ہے ان کا تقرر کر دیا ہے اور اس لیے اب یہ معاملات اب پارٹی کو ذرا تھوڑا سا وال اورگنائز کیا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ ہدایات دی ہیں موسیقی موسیقی